موسیقی انہوں نے سوال کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یوپی ویدھان سباہ چناؤں کو لے کر کے لگاتار عرب پرتیار روپوں کا سلسلہ ایک طرح چل رہا ہے وہیں اویسی نے آئیو دھیا سے سباہ کو سمجد کیا اور یوپی میں ایک بار پھر سے اندو مسلم کار کھل دیا بہو بلی عتی قائمت کی پتنی کو اے آئی ایم آئی ایم میں شامل کر کے اویسی نے صاف کر دیا دو جار بائیس میں اویسی بہو بلیوں کے سارے خود کے زمین تلاش رہے ہیں بیزہ بات پہنچے اویسی نے ایک بار پھر سے دھرم کے نام پر لوگوں کے بیچ لکیر کھینس دی اویسی کے بیان سے صاف ہے کہ دو جار بائیس میں اویسی مسلموں کو الگ کر ستہ کا کنگ میکر بننا چاہتے ہیں صوبے میں انیس ویسیدی مسلم بوٹر ہے سو سے زیادہ سیٹوں میں مسلم ہار جیت تحقی کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ اویسی کا ایجوانڈا بھی یہی ہے سپاہ بی ایس پی اور کانگریس سے ناراض مسلموں کو یائی ایم آئی ایم کے پالے میں لاکر وپخش کا کھیل بگاڑنا رام کی نگری ایویسی سے اپنے چناوی ابھیان کا آگاز کرنے والے اویسی کو ایویسی کو ایویسی کے نام سے ہی پرویس ہے یہی وجہ ہے کہ اویسی بار بار ایویسی کو فیضاباد کہہ رہے ہیں اویسی کے بیان سے صاف ہے کہ وہ 2022 سے چناو سے پہلے مسلموں کو ایک جوٹ کر کے جیت کا سواد چکنا چاہتے ہیں لیکن اویسی کے سامنے چونوتی بھی ہے مسلم سمدہ ہی جو اویسی کے ان بیانوں سے لگتار دور رہا ہے جہاں پر ہندو اور مسلم کو الگ الگ چشمے سے دیکھنے کی بات ہوتی ہے مسلمانوں کا ایک بڑا برگ ہے جو سبھی کو ساتھ لے کر وکاس کی بات کرتا ہے اور ایسے میں اویسی 2022 میں جیت کا پرچم کیسے آکرکار بلند کرتے ہیں یہ ایسے میں سوال بنتا ہے کیا یوپی میں مشن مافیا ہے اویسی یوپی میں اویسی کی رام سے دوری آکر کیوں ہے اور رحیم سے پریم کیا دکھا رہا ہے 2022 میں پھر نکلے گا دینے کا جن کیا بہار یہ بھی سوال اور ان سوالوں کے بیچ میں آج چرچہ کے شواد کریں گے لیکن پہلے ان سوالوں پر نظر ڈالیے باہو بلیوں میں دھرم والی سیاست آکرکار کیوں ہو رہی ہے کیا اترپردیش میں مشن مافیا پر ہیں اویسی اویسی کی رام سے دوری اور رحیم سے پریم کیا دکھا رہا ہے اور 2022 میں کیا ڈینے کا جن پھر سے نکل کر کے سامنے آئے گا یہ تمام سوال ہیں جو سوال تو بنتا ہے میں آج ہم پوچھیں گے اور ان سوالوں کو لے کر کے چرچہ کریں گے تو آپ کو بتا دیں کہ ایو دھا سے اویسی نے جب شروعات کی ہے تو نشانت سادہ اور زائر سی بات ہے کہ وپکش کو نشانے پر لیا ہے تمام سوال انہوں نے کیا اور ساتھی ساتھ وکاس کے بات بھی کی ہے اویسی نے کہا ہے کہ اترپردیش میں ایک سو سولہ کروڑ روپے موڈی جی نے دیئے لیکن صرف سولہ کروڑ روپے خرچ کیا گئے ساتھی ساتھ انہوں نے تمام باتیں کہیں ہیں اور اویسی کس راجنیتی کو آخر کی سشمے سے دیکھا جائے کیا اویسی اسی سہارے اترپردیش کی راجنیتی میں انٹری مار رہے ہیں اور کیا اسی کے سارے دو جار بائیس کے رن میں وہ کچھ کر پائیں گے کیا مسلمانوں کا ساتھ اویسی کو ملے گا یہ اپنے آپ میں بڑا سوال اور سوال تو بنتا میں آج اسی کے ہم چرچہ کریں گے تو کیا یوپی میں مشن مافیا پر اویسی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے آج اسردودین اویسی نے کہا کہ مسلموں کے لئے پی ایم موڈی نے سی ایم یوگی کو ایک سو سولہ کروڑ روپے دیئے لیکن بابا نے بس سولہ کروڑ روپے ہی خرچ کیے انہوں نے سوال کیا کہ ریدولی میں کوئی سرکاری اسکول کیوں نہیں ہے افغانستان کا ذکر بھی کیا اور اویسی نے کہا کہ انہیں وہاں کی مہلاؤں کی بہت چنتہ ہے لیکن ہماری بیٹیوں کا کیا زینہ پڑھانا چاہتے ہیں خابل بنانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یوپی میں چناب آ رہی ہیں تو اب تالیبان شروع ہو جائے گا آپ تالیبان کو بین کیوں نہیں کرتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے سی ایم پر تنجکہ نام بدلنے کو لے کر کیا بھی تنجکہ سا ایم ایم کے پرموخ سی ایم یوگی پر بھی تنجکہ ستے ہو دکھائی دیئے اور نام لیے بغیر کہا کہ بابا کو بولیں گے اوور بریز تو وہ کہیں گے نام بدل دو یہاں کا سی ایسی خندر میں تبدیل ہو گیا ہے پائپ لائن کے لئے سڑک کھو دی گئی پر بنی نہیں انہوں نے کہا کہ بابا کو بول دو نام بدل دو یہی ہوگا انہوں نے سوال کیا کہ ڈینگو سے بچے مر گئے کیا نام بدلنے سے بچے بچ جائیں گے رودولی کی سبا میں اووریسی بول رہے تھے انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ مسلم ہی بند ہے جیل میں یہاں سے اگر اے آئی ایم آئی ایم کا بیدھائک بنے گا تو بی جے پی کو شکست دے پائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم پر آروپ لگتے ہیں کہ مزلس ووٹ کاٹنے آتی ہے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کاٹنے نہیں جوڑنے کے لیے آئے ہیں اووریسی نے وکاس کی بات کی اور کہا کہ سپا سے پوچھئے یہاں اوور بریز کیوں نہیں بنا ایسا پوچھا تو بھولیں گے کہ اووریسی یہاں سے گیا تھا اسی لیے نہیں بنا اس طرح کے تنج کستے ہوئے یوگے اووریسی دکھائے دیئے اور انہوں نے صاف طور پر کہا کہ یو پی کا مسلمان آج پریشان ہے جب سب کو اس کا عصہ ملے گا تب ہی چیزیں بہتر ہوں گی مسلموں کو ان کا حق نہیں ملا سیکلورزم کے جھوٹے بادوں پر مسلمانوں نے کبھی بسپا تو کبھی سپا تو کبھی کونوں نے کہا کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی اصل طاقت کیا ہے یہ کہنے پر کی مضبور ہوں کہ سب سے کم پڑے لکے مسلمان ہی ہیں کیا اس کا یہ سوال بھی پوچھا ساتھی ساتھ موہن بھاگوت کے بیان پر بھی پلٹوار کیا اور اس سے اکبار فیس سے اتر پدیش کی رازنیتی گرما گئی انہوں نے کہا کہ کسی کا نام عتی کیا مختار ہوگا تو بہو بلی ہوگا جس کا کلدی پرگی عتیق احمد آج اے آئی احمی شاہ عویسی نے کہا کہ سپا بسپا بی جے پی کانگریز کو ایک تکلیف ہے کہ مسلمانوں کو کوئی پولٹیکل لیڈر نہ بن پائے انہوں نے داگی جن پرتندیوں کے مسئلے پر بھی ستہ دھاری بی جے پی کو ہی گیرا اور کہا کہ ان کے سینتیس پسدی بدھائکوں پر کیس ہے ان کے کئی سانسدوں پر ماملے چل رہے ہیں تو عویسی نے آج عیودیہ سے نشانہ سادھا سپا سے گڑھ بندن کو لے کر کے بھی بولے کہ اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوپی میں چناو آ رہے ہیں تو اب تالیبان شروع ہو جائے گا لیکن تالیبان کو بار بار بیچ میں لاکون رہا ہے یہ بھی اپنے آپ میں سوال ہے اور سوال تو بنتا میں آج ہم اس کا جواب بھی لیں گے کہ آخر کار جو تالیبان کو لے کر کے اتنی پرحیز کرتے ہیں وہ بار بار تالیبان پر کیوں چلے جاتے ہیں اور ساتھی کیا اتر پردیش میں دوہجار بائیس کی راجنیتی اب دھرم کے نام پر آگے بڑھے گی سوال اس بات کو لے کر کے بھی کہ کیا اویسی مسلم راگ لاپ کر کے درویکان کرنا چاہتے ہیں بہاو بلیوں کو لے کر کے بھی سوال کی باقی کو وہ بہاو بلی کہتے ہیں اور جو بہاو بلی ان کے یہاں پر شامل ہو رہے ہیں وہ انہیں نیتا کیسے مان رہے ہیں تو آج ہم بات کریں گے چرچہ سے پہلے ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ آخرکار اور ویسی کے بیان پر جب سیاست گرمائی تو باقی راجنیتی ڈلوں نے کیا کچھ پرتکریہ دی ہے آپ بھی سنویں دیکھیں سمپردائک اٹسچوٹ بھاجپا سرکار کی ہے اور وہ اسی طریقے کا دیش اور ساماج کو دھرم کے آدھار پر باٹنا چاہتی ہے اور وہ صرف بہاو بلیوں نہیں بلکہ نیتاؤں کو باٹنے کوشش کری ساماجی کار کرتاؤں کو باٹنے کوشش کریے بیزنسمنٹ کو باٹنے کو کوشش کریے ہر طریقے سے اس دیش کو باٹنے کی کوشش کری راستیتہ کی بات کرنے والی یہ سرکار اور یہ اس کی نیتی یہ دیش کو دو حصوں میں باٹنا چاہتی ہے دیکھیں اوویسی کی مانسکتہ دیش بیرو دی اور اوویسی بابر کی اولاد ہیں اوویسی کے من میں بابر اور اور سالار مسود اور آتنکبادیوں کے من کی پیڑا ہوتی ہے اوویسی دیش میں آتنکبادیوں کا سمرتن کرتے ہیں اوویسی سالار مسود کی مجار پہ جاتے ہیں اوویسی صاحب کچھ الگ نہیں کر رہے ہیں اویسی وہی کام کر رہے ہیں جو ہندو مہا سباہ کے لیے مسلم لیگ کیا کرتی تھی دونوں کٹرتا کے نام پر اپنی پنی دکانے چلاتے تھے اور اس کے بعد ساتھ میں سرکارے چلاتے تھے اسی طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں ایک اے ڈی آر کی ریپورٹ کہتی ہے اویسی صاحب نے خود بتایا بی جی پی میں سب سے زیادہ اپرادی اور بھرشتا چاری بھلتکاری نیتہ ودایق منتری ہیں اور دوسری طرف ایسی صاحب بھی اسی طریقے سے جوائنن کر رہے ہیں تو ابھی آپ جو تعریف کر رہے تھے اتر پردیش مانی یوگی جی کے ہاتھوں میں ہیں اور جب نیترتو کرنے والا ایک پوزیٹیو سوچ کا ویکتی ہو تو کوئی ڈرتا نہیں ہے کسی سے ڈرنے کی تو کیا 2022 میں پھر سے ڈین اے کا جن نکلے گا سوال اس تیس دشملو نو چار فیسدی کی الگ جگہوں پر ہم دیکھ یں تو میرٹ میں مسلموں کی آبادی تیس دشملو آٹھ چائے فیسدی کی ہے رامپور میں انہچاس پرتیشت سے زیادہ مسلم ہے اور ساتھی ساتھ سارنپور میں دیکھیں تو انتالیس فیسدی سے زیادہ مسلمان ہیں اسے لے کر ہیں اور ساتھی ساتھ اویسی کی اس دھارمک والی راجنیتی سے فائدہ کس ہوگا کیا اویسی اسی کے سارے اپنی نیا پار لگا پائیں گے ہمارے ساتھ ایک مہمانوں کا بڑا پینل ہے ترچہ میں جانے سے پہلے ان کا تاریف آپ سے کروا دوں ہمارے ساتھ محمدہ نگر ہیں پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی اس کے گپتہ ہمارے ساتھ ہیں سنگ کے وچارک اور مشیر تہرین ہمارے ساتھ ہیں نیتا آمیر منٹوئی مسلم سکولر کے طور پر جڑ رہے ہیں اور ابباس ہیدر ہمارے ساتھ ہیں کانگریز کے نیتا مدن چوان ہے پورو منتری سمازوادی پارٹی کے ہمارے ساتھ تو تمام مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبی کا بہت بہت سواگت اور ماہ میدان آگر سب سے پہلے شروعات آپ سے کرتے ہوئے اویسی نے آج ردولی میں جن سبا کی اور وہاں سے نشانہ سادہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور تمام پارٹیوں پر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اویسی کو کیا اویسی صرف دھروی کرن کرنا چاہتے ہیں درم کی رازی نیتی کی راہ پر چل رہے ہیں کتنے خطرناک ہیں یا اچھے ہیں کیسے مان رہے ہیں سب سے پہلے سبی کو نمشکار اور اگر ہم اویسی جیس کی پوری راجنیتی کا پیٹن دیکھیں یا جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں جو ان کا اپنا صرف انہوں نے کھڑا کیا ہے وہ صرف ایک دھن وشیش کی راجنیتی کر کے انہوں نے اپنے آپ کو اسٹابلش کیا ہے راجنیتی کے پارڈائمز کے اندر اگر ہم دیکھیں اکتر پردیش کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اکتر پردیش کی دھرتی اکتر پردیش کی جنتہ کبھی بھی دھار میں کٹرطہ کو اپنانے کی درش میں نہیں رہتی ہے وہ کبھی نہیں چاہتی ہے کہ اس طریقے کی کٹرطہ والے لوگ ایسی کٹروادی لوگ وہ آئے اور اکتر پردیش کے اندر شاسن کریں یہاں پر ان کو نترت دیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو کٹروادی سوچ ہے وہ یہاں پر کامیاب نہیں ہو پائے گی اکتر پردیش کی جنتہ نے پہلے بھی اپنا وشواس بھارٹی جنتہ پارٹی کے ساتھ میں دکھایا ہے اور ایسے تمام چناؤ ہوئے دوہزار سترہ کے بعد میں جس میں ہر چھے مہینے کے اندر ایک ایسا چناؤ ہوا جہاں پہ جنتہ نے اپنا رکھ ایک دم صاف کر دیا اس نے بتایا کہ اس کو کس طریقے سے صرف بھارٹی جنتہ پارٹی کو ویبن چناؤ کے مادہم سے وہ چن کر کے آئی ہے تو آنے وعدے سمیے کے اندر بھی پھر سے وہ اس طرح کی تشٹی کرن کی راجنیتی دروی کرن کی راجنیتی دھرم وشیش راجنیتی کو نہ چنتے ہوئے ایسے ایسی پارٹی کو چنے گی جو سب کا ساتھ سب کا وکاس کرے گی اور اگر ہم بات کرے سب کے ساتھ کی تو اس ٹاپک کا اگر کوئی چانتی ہیں تو that is alone بھارٹی جنتہ پارٹی جی چلے ٹھیک ہے محمدہ جی میں واپس صاحب کے پاس آتا ہوں لیکن ایس کے گپنا صاحب کیسے آپ اسے دیکھ پا رہے ہیں اور رسس پرمک محمد بھاگوات کے بیان پر بھی انہوں نے پلٹوار کیا ہے کہا ہے کہ دینے کے لیے تیار ہیں دیکھیں صاحب جس پارٹی کا نام آپ کو پتہ ہی ہے نا all india مجلسے متحدے مسلمین جس پارٹی کا نام سامپردائک اور جس پارٹی کے ہیڈ کا بھائی چھوٹا بھائی سامپردائک تا کی باتیں کرتا ہے اس نے بولا کہ پندر منٹ دے دیجئے ہم مسلمانوں کو ہم بتا دیں گے کہ ہم کیا ہیں اس ٹائپ کی باتیں کرنا مطلب آپ آپ دیکھئے یہ پارٹی تو ٹوٹلی جو ہے سامپردائک تا پر کھڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ ڈین اے کی بات کر رہے ہیں ارے بھائی صاحب آپ کی پانچویں یا چھٹی پیڑی جو آپ کے پرکے تھے ان کا نام تلسی رام تھا وہ ایک برہمن تھے آپ کے پانچویں چھٹی پیڑی کے اس میں پوچھ کیا رہے ہیں ڈین اے تو ہے ہی بھائی مون بھاگوات جی نے کیا کچھ گلت کہا کیا انہوں نے بالکل صحیح کہا انہوں نے یہ کہا کہ ڈین اے ہم سب کا ایک ہے 95% لوگ جو ہے جو مسلم ہیں وہ ہندو سے کنورٹیڈ ہیں اس میں کوئی شک تھوڑی ہے بھائی وہاں سے تو لٹیرے جو آئے تھے پابر آیا یا اورنگزیو آیا یا جو بھی لٹیرے آئے وہ لٹیرے کتنے آئے تھے ہجار دو ہجار لٹے رہے تھے باقی تو سب یہیں کے کنورٹیڈ لوگ ہیں تو آپ ڈین اے کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ہم نے بتا دیا آپ کا ڈین اے کیا ہے اور دیکھئے ایسا ہے کہ آپ میں بہت تاریف کرتا ہوں یوگی جی کی کہ پچھلے پانچ سال میں آپ دیکھئے ان کے کارکال میں انہیں پانچ سال کے کارکال میں ایک بھی دنگا نہیں ہوا نہیں تو آپ دیکھئے پہلے سماج بادی پارٹی کے جمانے میں اور بی ایس پی کے جمانے میں کتنے دنگے ہوئے اور کیا حالت ہو گئی اور اتنا ایماندار اور اتنا سوچند آدمی ہمارے یوگی جیز اتنا بڑیا جو ساشن کر رہے ہیں اور جنتہ جانتی ہے آپ کو پہچانتی ہے اور ہمیں تو بڑی خوچی ہے آپ آئیے آپ کے مسلم بوٹ بٹیں گے ہمیں بڑی خوچی ہوگی سمجھے ساپ اور ہمارا تو آپ دیکھئے گا بی جی پی جیتے گی یہ تو بی جی پی والے بتائیں گے لیکن میرا جو اپنا انوان ہے کہ بی جی پی نے جو کار کلاب کیا ہے پچھلے چاڑے چار سال میں اور جنتہ میں انکل آشست ہے اور بی جی پی جیتے گی مشیف ترین ہمارے ساتھ ہے مشیف ترین جواب دیجئے اس کے گپتہ کہہ رہے ہیں وہ آپ نے سنا ہوگا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں مہن بھاگبت نے غلط کیا کہہ دیا یہ تو سب جانتے ہیں کہ آپ کے پرکھے بھی پہلے ہندو ہی رہے ہیں میں نے تو نام بھی بتا دیا ان کے پانچ بھی چھٹی پیڑے گئے مشیف ترین جواب دیجئے نہیں دیکھیں ہمارے پرکھے یہ تو انہوں نے سو سال کی حسنی بتا دی پانچ پیڑیاں جو ہیں وہ لگ بھر سو سال میں پوری ہو جاتی ہیں اور ہمارے پرکھے لگ بھر چودہ سو سال پہلے ہمارا اسلام دھرم قیم ہوا اس سے پہلے بھی اسلام جو دوسرے نبی ہمارے گزرے ہیں اس میں وہ اللہ کو ماننے والے تھے لیکن چودہ سو سال سے سیکھڑوں پیڑیاں جو ہیں ہماری گزر چکی ہیں میں نے تو اویسی صاحب کے پانچ بھی پیڑی بتائی تھی بھائی صاحب اویسی صاحب کے پانچ بھی پیڑی بتائیے اویسی صاحب کی آپ نے بتائی تھی لیکن آپ ہم لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدائیشی مسلمان ہوتا ہے تو ہماری یہ سوچ ہے اب آپ کی کیا توچ ہوگی یہ آپ لوگ جانتے ہوگے جی آمیر منٹوی اس سے کتنا سہمت ہے آپ مشیر ترین سے آمیر منٹوی جی کتنا سہمت ہے آپ سن رہے ہیں آپ آمیر منٹوی تک آواز بھی جا رہی ہے شاید اچھلے آمیر منٹوی کے آواز صحیح کرواتے ہیں تب تک ابباز صیدر ہمارے ساتھ ہیں کانگریس پارٹی کے ابباز صاحب کیا کیسی راجنی تھی یہاں پر آکر کیا OVC کر رہے ہیں اتر پردیش میں آپ کو لگتا ہے کہ دھروی کرن کرنا چاہتے ہیں OVC اور جو سوال OVC اٹھا رہے ہیں آپ ان سے کتنے سہمت ہیں ابباز صیدر ابباز صیدر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تب ہم لوگ اپدین OVC کی بات کر رہے ہیں اور MIM کی بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا ہے اسد دین ویسٹی اور MIM اسٹیسنی صدی کی مسلم لیگ بننا چاہتی ہے مگر اچھی بات یہ ہے کہ ان کو ہندوستان کے مسلمانوں نے نکار دیا اور کبھی نہیں بن سکتی ہے کیونکہ ان کے پیچھے جنتہ نہیں ہے یہ صرف بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک بی ٹی میں یہ پورا دیش جان جگا ہے یہ سب بھجن کاری جو ان کی راجنیت ہیں کہ ہم اس کا ووٹ لے تو اس کا ووٹ لو ان کو باتو ان کو باتو یہ سب سے اب دیش ہوپ چکا ہے اب دیش وکاس کی بات کرنا چاہتا ہے اب دیش پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ نے کام کیا کیا اب دیش آپ سے جاننا چاہتا ہے کہ پانچ سال کا اپنا ریپورٹ کارٹ دیجی آپ کہ آپ نے جو وعدے کیا تھے وہ کتنے لیبائیں کتنے نہیں لیبائیں جب بھارتی جنتہ پارٹی بچلیت ہوتی ہے تو اسددین ویسٹی کا جن نگل آتا ہے یہ دیکھئے یہ چیز جب بھی اسددین ویسٹی کا نام میڈیا میں زیادہ آنے لگے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کوئی پتا چل گیا ہے کہ آپ ہندو مسلمان کو باٹھنے کا موقع آ گیا لیکن اس بار یہ بلکل کامیاب نہیں ہوں گے جس طرح بنگال میں اسددین ویسٹی کو موں کی کھانی پڑی ہو وہاں سے ان کا کھاتا بھی نکھی چاہیا اسی طرح اسدد پردیش کی جنتہ بھی ان کو بلکل نگار دے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چناؤ جو ہے یہ کسی جاتی کسی دھرم کا نہیں ہے یہ اسدد پردیش کی جنتہ کے غصے کا چناؤ ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ہے اور ووڈ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف جو پبلک کا غصہ اس پر پڑے گا ٹھیک ہے مدن چوہان صاحب جلدی سے ٹپنی چواتا ہوں اس پر آپ کی مدن چوہان صاحب مدن چوہان صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ دراصل اوویسی نے کہا ہے ایوڈیا میں کہ چائز سماجواتی پارٹی ہو بی ایس پی ہو کانگریس ہو یہ تمام پارٹیاں سیکلریزم کے جھوٹے وعدوں کے نام پر مسلمانوں کے صرف ووٹ لیتی رہی ہیں جی دیکھیں یہ اوویسی کا اپنا ویچار ہو سکتا ہے کچھ بھی کہیں کیونکہ ان پر روپ ٹوپ تو ہے نہیں تو وہ کچھ بھی کہیں وہ الگ بات ہے لیکن سماجواتی کا اپنا ایجنڈا ہے سماجواتی کمجور گریب کے اتھان کے لیے کام کرتی ہے اور لویا وائنی کے عادرسوں پر چلتی ہے تو اس کا وکاس کا ایجنڈا تروپری ہے سب کو ملا کر کے چلنے کا اس کا مقصد ہے سدھانت ہے جو لوگوں کو جوڑ کر کے اور وکاس کے راستے پر لاسکتی ہے بائیزام آپ نے تو شہروں میں ہندووں کو بھگا دیا تھا ہندووں کو بھگانے پر مجبور کر دیا تھا آپ نے تو مسلمانوں کی گھنڈا گردی چلو کروا دی تھی بڑا آپ کو جنتہ جانتی ہے آپ کو جنتہ جانتی ہے بائیزام آپ کو تو کھر کے بھیک دیا آپ کو سدھی دیو تک کے لیے آپ کی کسیم آپ نے کھریب ہندو نہیں پیدا کیے تھے آپ کو بدنا چاہتے آپ نے کسیم چاہتے ہیں پیٹی کا ہندو سیڈیم سیڈیم بھائیں اور تھیج کو سرکتے ہیں پچھ آغیاں کھٹے چھوٹی ٹھڑا ہندو ہندو آپ جنگ وہ مجبور جب جو 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 بھائیزام میں لے او ہندو کے سب سے بڑے دزمن آتے ہیں ہندو کے سب جنتا پر قرمتے ہیں سب جنتا پر قرمتے ہیں جنتا پر کام کرنے والا نہیں ہے ہندو کی سمجھ چکا ہے آپ کو ختم ہو گئے آپ ختم ہو گئے محمد ناغر میں آپ کو پاس آ رہا ہوں محمد ناغر جی محمد ناغر جی محمد ناغر جی چاہے کسان ہو گننے والا ہو چاہے دھونکا ہو چاہے دھان کا ہو کوئی کسان ویسان نہیں ہے کوئی کسان ویسان نہیں ہے یہ سب آپ ہی لوگ ہیں محمد ناغر جی آپ نے جو عروب لگا ہے وہ محمد ناغر سے میں سوال کا جواب لے لیتا ہوں آپ نے پوچھا جو ہے محمد ناغر جی آپ پر یہ عمیر عروب لگتا ہے بار بار لگتا ہے بھاجبہ کی بھی ٹیم ہے بہت ہی فنی ہے میں کیا بول سکتی اس کے اندر یہ میں آج ایک سب کے سامنے آج ایک اور ڈیبیٹ کے اندر میں نے ستم بات کہی تھی اگر بات کر نہیں ہے ہمارے بی ٹیم کی تو میں بتا دوں اب باز بھائی آپ ذرا پہنچا دیجے گا ہمارا پہگام اپنے راحل گاندی جی کے پاس ان کو بھیج دیجے ہاں پر پرچار کے لیے اور سب پسد ہو جائے گا کہ ہماری اصل بی ٹیم تو راحل گاندی جی ہی ہے تو اویسی جی کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے پر ہاں میں اتنا ضرور وشوہ زلاتی ہوں کہ اگر راہل جی آتے ہیں ہستہ پردیش کے اندر پچار کرنے کے لیے تو پکتا ہماری بی ٹیم بن جائے گا لیکن مہمیدہ ناغر مہمیدہ ناغر اویسی نے سوال پوچھا اہدھیا سے آپ سے کی ایک سو سولہ کروڑ روپے یوگیجی نے دی لیکن یہاں پر بابا نے بس سولہ کروڑ روپے خرچ کیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریدولی میں کوئی سرکاری اسکول کیوں نہیں ہے جی ایک بات بتائیے میرے کو ابھی حال ہی کہ اندر ایک ایسا نوٹیفکیشن آیا ہے کہ اس طرح ایک بیان آیا ہے نوٹیفکیشن ہے ایک ریسنٹلی ابھی بیان دیا تھا یعنی کہ ایک سکولر نے روک بولتے ہیں مدنی صاحب نے کہا تھا کہ کسی بھی بچی کو کوئیڈ ایڈکیشن میں نہیں ڈالنا چاہیے ان کو کہیں بھیجنا نہیں چاہیے اور ان کے پاس میں مشیر ترین آپ ہی جواب دیجئے اس بات کا کہ آخر کار ایک طرف آپ سوال جاتے ہیں دوسری طرف جب سرکار سرکاری اسکولوں کی بات کرتی ہے تب آپ سیدھے دھارمک شکشاک پر پہنچ جاتے ہیں تب آپ مدرسوں پر پہنچ جاتے ہیں مشیر ترین جی 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 جب آپ کو سرکاری اسکول میں پڑھنا نہیں ہے جب آپ کو صرف دھارم کی شکشا چاہیے آپ کو صرف مدرسے چاہیے یہ کس نے کہہ دیا کہ مدرسے ہی چاہیے دیکھئے جب سرکاری اسکول کھلے لے نہیں میرے یہاں سنبل میں آپ دیکھئے پچھلے لدوز پچاس سال میں ایک دگری کولیج یہاں پر بنا ہے وہ بھی ہم لوگوں نے اپنے پاس سے زمین دیکھ گھر بنوایا تب بن گیا ورنہ کوئی بھی دگری کولیج کوئی انٹر کولیج یہاں پر جو ہے نہیں کھڑ پا رہا تو اب ایسے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی ایک بھائی نے میرے کہا تھا کہ وکاس کی بات نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے یہاں کی وہاں کی اوپر کی نیچے کی تو یہ باتیں جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہیں آپ دیکھئے تالیبان کی بات ہو رہی ہے پاکستان کی بات ہو رہی ہے ایک بات بتائیے جب وہ آیودیا آتے ہیں اور فیضاباد نام کے پوسٹر لگاتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے جانبوچ کر ہوتا ہے دیکھئے میرے یہاں کھنبل میں میں نے بھی اور پھر آپ ان پوسٹر کے اوپر ٹیپ چپکاتے ہیں ایسا کیوں کرنا پڑتا ہے یہ کیسی رازویتی ہے میرے یہاں کھنبل کا نام بدل کر بھیم نگر رکھا گیا تھا وہ بھیم نگر نام کاسی دن تک دفتہ ویزوں میں بھیم نگر چلتا رہا ہم لوگوں نے جا کر جلہ کلکٹریٹ پر اپلیکیشن دی اور کوشش کی ان سے جا کر بتایا کہ جب نام بدل چکا ہے تو ایک دو سال کے بعد تک بھی یہ نام کیوں چل رہا ہے تو ہمارے کہنے سے وہ نام ہٹایا گیا اور بدل دیا گیا تو ایسا ہوتا ہے اکثر کہ نام اگر بدل دیا گیا ہے تو وہ نام چلتا رہتا ہے کچھ دن زبان کے اوپر رہتا ہے آپ جب سمیدان کی بات کرتے ہیں اتنا پیار کیوں ہوتا ہے ایو دیا نام بولنے میں بھی آپ کو اتنی نفرت ہوتی ہے اور آپ دوسری طرف کرتے ہیں تو ہم سب کی بات کرتے ہیں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتے ہیں اور ہم دروی کرنے نہیں کرنا چاہتے ہیں چلیں میں اس پر بات کروں گا لیکن چھوٹے سے بریک کے لئے رکنا ہے چھوٹے سے بریک کے لئے رک رہا ہوں چلیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سوال آپ کا سواگت ہے اور سوال تو بنتا میں لگاتار آج اس بات کو لے کر کے بات کر رہے ہیں کہ آخرکار اویسی کی جب اینٹری ہوئی ہے اس کے بعد دروی کرن کیوں چرچاؤں میں آ گیا ہے اویسی کی ایسی کے سارے باگے بڑھنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تمام مہمار موجود ہیں ہم مشیر ترین کر رہے تھے کہ ہم وکاس کے بات کرتے ہیں مشیر ترین کر رہے تھے کہ ہم تو سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں لیکن وکاس کے بات سے زیادہ جو ہے وہ دھارمکتہ کی بات پر سب لوگ آ جاتے ہیں تالیبان کو بیچ میں لارہے ہیں اور دوسرا سب سے اہم سوال جو ہے وہ کانگریس پر بھی اٹھا ہے اب باس سے ادھر بی جے پی کہہ رہی ہیں کہ ہماری بی ٹیم راہل گاندی ہیں میں نے اس کے لئے دیکھئے راہل گاندی جی کا نام آتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی بچریت ہو جاتی ہے ان کو پتہ ہے کہ راہل گاندی ایسا ویکسی ہے اس دنش میں جو عام جنتہ کی آواز اٹھاتا ہے راہل گاندی جی نے موٹی جی نے میڈیا میں ایک بھی پریس پانسنس کری ابباز جی آپ کو بھی اپنے گھر لوٹنا ہے اور آئینے میں شکل دیکھنے پڑتی ہوگی آپ کیسے ہی کیسے آجمی کو ڈپینڈ کر پاتے ہیں جس نے آپ کی پارٹی کی ڈپو دی میں ایک منٹ کمپلیٹ کر لوں راہل گاندی جی کہتے ہیں کہ سالے ساتھ سال میں آپ نے ریزل کے دام پچپن پرسنٹ بڑھا دی جب پروڈ آئل کے دام پچیس پرسنٹ گھٹے ہیں ایسا کیوں کیا تیس لاکھ کروڑ اگر آپ نے پیٹرولیم سے ریونیو جنریٹ کر لیا وہ کہاں گیا اگر یہ سوال پوچھتے ہیں تو آپ کو پرابلم ہونے لگتی ہے اگر وہ پوچھتے ہیں کہ جو دیش کی آپ سمجھ دیش سمپدہ ہے جو دیش کی پروپٹیز ہیں ان کو آپ بیچے جا رہے ہیں گیل سیل راہول گانڈی جی کے سوالوں کو اس دن اس دن میں دوں گی جس دن وہ خود اپنی سمجھ سے ان وشیوں کو سمجھ کر کے کچھ ٹپڑی کریں گے اگر ان کے پاس میں ان کے جو چند مقبر ہیں وہ ان کو دو چاہ ٹاپک لا کر کے ان کو ان کے اندر وہ چاہ بھی بھر دیتے ہیں چاہ بھی بھر دیتے ہیں چاہ بھی بھر دیتے ہیں آپ نے ساتھ میں نے کئی سارے ڈیبیٹ پہلے بھی کی ہیں اور آپ بہت ہی اچھی ترک و ترک کرتے ہیں میں آپ کا سمان کرتی ہوں پر یہ چیز تو ہم کو بھی سمجھ بھی پڑے گی چاہے وہ اتر پردیش کے پرپیکش میں ہو چاہے وہ ہمارے پورے دیش کے پرپیکش میں ہو راہول گانڈی as a leader he's a failed model کانگریس پارٹی کا بند تادھار کرنے والا اگر کوئی آدمی ہے تو that is him himself رائی سو نہیں 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 میں میں کمپیٹ کر رہی ہوں اور اگر ہم ابھی topic پہ اگر ہم آج کے topic پہ واپس آئے اور ہم Ovesi جی کے بارے بات کریں تو Ovesi صاحب ابھی currently hit and trial phase کے اندر ہیں وہ جہاں چاہے وہاں سیم مار رہے ہیں جہاں جا رہے ہیں وہ تو ترے کہ ہم یہی سے ہی بس تیل کے کوئے نکال دیں گے وہ hit and trial phase پہ ہیں بچ سیٹ نہیں ہے چار سو تین لوگ نہیں ہے چناؤ لڑانے کے لئے اس کے بعد میں آجاتے ہیں Ovesi جی کے پاس میں بھی خود سو لوگ نہیں ہے اتنے برے دن آگے ہیں Ovesi صاحب کے کہ ان کو اتھیک احمد جیسے گنڈوں کو موالیوں کو ان کو پارٹی جوائن کرانی پڑ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے ایک چیز بہت ساف ہو جاتی ہے یہ یوگی سرکار ایک ماں تریسی سرکار ہے جہاں پر سارے گنڈے بدماش مافیوں نے خود اپنے آپ کو سرنڈر کی جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے میں آتا ہوں میں آتا ہوں آگے پر کے اب بات سے دروں کمپلیٹ کرنے دیجئے اب محمدہ جی اب بات سے دروں کمپلیٹ کرنے دیجئے تیکھئے میں محمدہ جی کی بات جو یہ کہہ رہی ہے پہلی بات راحل گانڈی جی ایسے وقتی ہیں جو دیش میں عام جنمانس کی آواز اٹھا رہے ہیں آپ کی بھی بھاجنکاری نہیں پہلی بگر کوئی بول رہا ہے سامنے سے تو راحل گانڈی جی بول رہے ہیں راحل گانڈی جی کا نام آتے ہی آپ مچھلٹ ہونے لگتے ہیں راحل گانڈی جی کے نام سے آپ کو سمسیا ہے آپ کو ہر اس نیتر سمسیا ہے اس دیش کو جوڑنے کی بات کرتا ہے راحل گانڈی جی کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے گالی دیں گے تو میں آپ کو پلٹ کے گالی نہیں دوں گا کیونکہ ہم گانڈی کے سردان پر چلنے والی پارٹی ہیں بھارتی جنتا پارٹی کا پروکتہ لکھ دیتے تو بہتر ہوتا کیونکہ ایسے confusion ہوتا ہے اور نشے کی اور اس کے بعد چلو ہو جاتے ہیں موڈی جی کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں چوہے سے ان کو تو دیش کیا ہے دیش کی آبادی کیا ہے دیش کا ارتبیوستہ کیا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں پانی تو میں پیلوں گا بھائیہ پانی تو آپ کو پینا ہے چھ مہینے بعد اور آپ کی تو سیٹیں ساتھ ہیں میرے کو لگ رہا ہاں ایلیکشن میں دو رہ جائیں گی نہیں نہیں ہم کو بڑھنی خوشی ہے آپ کے نیتا بہت مبارک ہو اگلے پچاس سال آپ کے یہی نیتا رہیں آپ کی پانٹی ختم ہو جائے گی ہم کو بڑی کچھ یہ آپ دوزار بھائی سے کس کی سرکار بنا رہے ہیں ارہی بی جی پی کی سرکار بنے گی بھائی اس میں کوئی شک ہے کیا اس میں کہا کیا شک ہے عباس صدر عباس صدر آپ کی بات پوری ہوگی مدن چوہن میں آپ کے پاس آ رہا ہوں مدن چوہن کی آپ مجھے سن رہے ہیں مدن جی آپ مجھے سن رہے ہیں مدن جی سن رہے ہیں کیا ان کے آواز نہیں مل پا رہی ہے مدن جی آپ مجھے سن رہے ہیں کیا مدن چوان پبلک بہت خوش ہے کسانوں کے نام پہ گنڈوں کو یہ تو آپ نے جوڑ لیا ہے نا کچھ نہیں ہونے والا یہ گنڈے آپ نے جوڑا رکھے ایک کمنٹ آمیر منٹوی سے لیتا ہوا آمیر منٹوی جب بھی جب بھی آمیر منٹوی ایک منٹ شانت ہو جائے ابباد سیدھر ایک منٹ شانت ہو جائے ایک منٹ ابباد سیدھر صاحب میں آپ کے پاس آ جاؤں گا آمیر بھائی جب بھی اویسی مکھولتے ہیں وہ اسی طرح سے دروے کرن کی بات کیوں کرتے ہیں اسی طرح کی بیانبازی کیوں کرتے ہیں کیا اسی پر ان کی پوری سیاست ٹھیکی ہوئی ہے آمیر منٹوی کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کا میوٹ ہو گیا ہے آوڈیو سر یہی آواز آ رہی ہے ہاں اب بولیے آمیر منٹوی بولیے آج کا جو ان کو جہی نظر نہیں آئی آج کا جو ان کا بیان ہے اس میں تو دروڑی کرنے کی راجنی کی مجھے کہیں نظر نہیں آئی بلکہ انہوں نے کچھ سیکس سامنے رکھے مجھے ان کا مجھے 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 دی کھے ہاں موسیقی 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 لیکن آپ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دھروکرنوالا بیان نہیں دیا ایوڈیا کو ایوڈیا کہنے سے اتنی پریشانی کیوں ہوتی ہے انہوں نے تو بولا ایوڈیا کہیں گے انہوں نے کیا کہا وہ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں اور اسی نے کہا ہے کہ فیضاباد سے چڑھ کیوں ہیں لوگوں کو اتنی جلن کیوں ہیں فیضاباد سے کسی کو جلن نہیں ہے لیکن اگر کسی کا نام اگر ان کے پوسٹرز میں ایوڈیا کا نام فیضاباد لکھا جاتا ہے سرکاری ریکارڈ میں تو ایوڈیا ہے نا ایوڈیا سے کیا دکت ہے بولیے میں یہ پوچھ رہا ہوں انہوں نے ایک بات پھر سے وہی راگ علاپہ یہ کیوں کہا کہ فیضاباد سے جلن کیوں ہے فیضاباد سے کس کو جلن ہے لیکن اگر ایوڈیا کا نام سرکاری ریکارڈ میں ایوڈیا ہے تو ایوڈیا بولنے میں پریشانی کیا ہے مہمیدہ جی جواب دیجئے وہ سوال کر رہے ہیں کچھ جی ایوڈیا کی کیا کوئی اپنی historical importance نہیں ہے کیا جناب مہمیدہ جی جواب دیجئے میں مان جاؤں گی آپ تکار دیجئے آپ ابھی تیلیویشن پہ بیٹھ کر کے ناٹھنے تیلیویشن پہ بیٹھ کر کے بول دیجئے ایوڈیا کی historical importance آپ لوگوں کے لئے کچھ مہینی نہیں رکھتی ہے آپ بولیے اپنی importance ہے ایوڈیا کی دیکھیں سنیے 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 آپ سب جانتے ہیں بھائی مینٹو صاحب مجھے آپ ایک بات بتا دیجئے آپ کے جو پرکھے تھے دیش کا جو پرانا اتیاز رہا ہے آپ کسی تھیاز سے اپنے دیش کو جوڑ رہے ہیں بھائی ہمارے دیش کا اتیاز بابر نہیں تھا ہمارے دیش کا اتیاز رام اور کرشن تھے اور آپ انہیں کی سنطان ہیں ہیں آپ بابر کی سنطان نہیں ہیں آپ اپنے دماغ کو پہلے ٹھیک کر لیجے یہ جو آپ کو گلت آپ نے دھانہ بنا رکھی ہے نا اس کو پہلے ٹھیک کریے سمجھ گیا مینٹو بھائی آپ نے کہہ لیے میری بات کیلئے آپ بابر کو اتیاز مانے یا نہ مانے لیکن اس اتیاز کو نہیں بدلا جا سکتا کہ بابر کو ہندوستان میں راج پوتوں میں ہی لوگزی کے حلاف اور راج پوتوں کے انویٹیشن پر بھارت آیا اس اتیاز کو بہل نہیں چکتا بھائی وہ کچھ جہچن تھے وہ تو لٹے رہا تھا جہچن کچھ جہچن تھے نا ہندووں میں وہ آج بھی ہیں اس میں کیا ہے یہ تو زب ہوتا رہتا ہے لیکن آپ کا اتیاز تو آپ کا ٹی ایمی ٹیسٹ ہوگا تو آپ ہندو کی زلطانی نکلیں گے آمیر بھائی میرا ایک سوال ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ باٹنے کی راز نیتی نہیں کرتے وہ تو وکاس پر سوال پوچھ رہے ہیں وہ ہر بات جب بھی بولتے ہیں ہندو مسلم کی بات کرتے ہیں اور ان میں دربی کرن کی بات کرتے ہیں آج انہوں نے کیا کہا آمیر بھائی آج انہوں نے کیا کہا سن یہ دو میں نے وہ سوال آپ دیر سے جڑے آپ دیر سے جڑے آمیر جی آمیر بھائی آمیر بھائی آمیر بھائی آپ دیر سے جڑے میں نے آپ کا وہ سوال پوچھ لیا سنیے آمیر بھائی میں نے وہ سوال پوچھ لیا تھا میں نے وہ سوال پوچھ لیا تھا ایک سو سولہ کروڑ والا وکاس کو لے کر کے اس پر میں نے بات کر لی تھی آپ دیر سے جڑے لیکن انہوں نے آج یہ کیا کہا انہوں نے کہا کہ کسی کا نام میں لے لوں گا میں لے لوں گا اس پر اس پر جواب دے دیجئے اتھیک احمد اتھیک احمد کی پتنی کو اگر ایم ایم میں شامل کروا لیتے ہیں تو وہ بڑیہ نیتہ ہو جاتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں اتھیک احمد بہو بلی ہے مختار ایسا کے بہو بلی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں چلے مشہ ترین اس پر جواب دیجئے میں آتا ہوں میں آپ کا آتا ہوں امیر بھائی میں آتا ہوں آپ کے پاس وہ تو لیکن آپ آپ جو کہہ رہے تھے آپ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ اس طرح کی ضربیقران کی راجتی نہیں کرتے بھائیہ منٹو صاحب میں بی جے پی ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوں بی جے پی کی پروکتہ بتائیں گے اور آپ کو ایک سیکھ میں اور دوں گا میں بھی ایم ایو کو پڑھا ہوں میں نے بھی ایم ایو سے انجننگ کی ہے اتنا اچھا یونیورسٹی ہے لیکن آپ چند سامردائک لوگوں نے یونیورسٹی کا نام بدنام کر رکھا ہے میں وہی سے پڑھا ہوں 1976 میں میں نے انجننگ کی ہے وہاں سے سمجھ گئے آپ لیکن آپ چند لوگوں کی بیئی سے یونیورسٹی کا نام بدنام ہو رہا ہے مشیر صاحب مشیر صاحب سوال آپ سے ہے مشیر صاحب جب بھی میں اس پر بات کر رہا تھا مشیر صاحب ہم نے وکاس کو لے کر کے بھی سوال کیا ہم نے وکاس والی باتوں پر بھی بات کی لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ عتیق احمد کو عتیق احمد کو کہتے ہیں وہ اچھے نیتہ ہیں کیا عتیق احمد مقتار انساری اچھے نیتہ ہیں آپ کی نظر میں آپ کی پارٹی کی نظر میں نہیں یہ بتائیے کہ نہیں نہیں میرے سوال کا جواب دیجئے نا آپ ایک سو ستر جو لوگ بی جی پی میں ہیں کیا وہ اچھے نیتہ ہیں میرے سوال کا جواب تو سوال نہیں ہے نظر میرے سوال کا جواب تو سوال نہیں وہ بی جی پی کی پروقتہ بتا دیں گے وہ بی جی پی کے پروقتہ بتا دیں گے نا میرا سوال یہ ہے genre جب بھی آپ کے نیتہ مق ہوتے ہیں وہ صرف سامپردائک تھا کی باتیں کیوں کرتے ہیں موشیر بھائی موشیر جی آپ کے نیتا جب بھی مکھ کھولتے ہیں صرف سامپردائک باتیں کیوں کرتے ہیں اب ان کے پیچھے اتنے بیان ہے ان کے پیچھے کے اتنے بیان ہے جو میں پڑھ کر کے آپ کو ایک تے بات سناؤں گا ارے آپ کے نیتا سامپردائک بات ہی کرتے ہیں وہ آپ کے اکروت دین کیا بول لیتے ہیں پندر میرے دے دیجئے ہم بتا دیں گے ہندو کو آگا ہے آپ کو سامپردائک ہی ہے آپ کا پارٹی کا نام سامپردائک آپ کی ڈریس سامپردائک آپ نے لڑنے کا من بنا لیا ہے آپ کے آواز ہی لڑنے والی ہو گئی آپ جو ہے موشیر جی لڑائی نہیں آپ میرے سوال کا جوابی جو اس کے بعد میں شکت ہوتا ہوں اس کے بعد میں جاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں گپتہ صاحب میں آپ کے پاس آوں گا اس کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں گا اس کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں گا مشے میں بات کر رہے ہیں مشے ہی نہیں ہے بینکر صاحب سے پوچھیں مشے کیا ہے مم Axito دبتہ صاحب مشیر صاحب ایک منٹ شانت ہوئی ہے میرے سوال کا جواب دے گیا آپ نے شانتی کے ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایسا کیوں ہے کیا سر پہ آپ سامپردائکتہ سے چنام جیتنا چاہتے ہیں نہیں ہماری پارٹی کوئی سامپردائک بھاونہ نہیں رکھتی ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کی پوچھش کرتے ہیں یہ سب کا ساتھ ہیں یہ سب کا ساتھ ہیں آپ نے اپنے پارٹی کے روٹس کو ہی اپنے پارٹی ہی جس بیس پہ کھڑی ہوئی ہے سامپردائکتہ پہ کھڑی ہوئی آپ کی پارٹی ہے ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں ہماری پارٹی میں ہر طرح کے لوگ مہمیدہ جی مہمیدہ جی آپ کو ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو سامپردائکتہ والی چیزیں کیوں نظر آتی ہیں جب اویسی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اتر پردیش کا مسلمان پریشان ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا جواب کیوں نہیں دیتے جب اویسی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اتر پردیش میں مسلمانوں میں جو پڑائی کا سر ہے وہ کم ہے شکشا کا سر کم ہے اس کا ذمہ دار کون ہے انہوں نے تنجبی کسا کہ اگر یہ ان سے سوال پوچھتے ہیں اویسی یہاں پر آیا تھا وہی ذمہ دار ہے سب سے پہلے تو میں ایک بات کر رہا ہے OVC جی کی اور ان کے اتر پردیش کے اندر آ کر کے چناؤ لڑنے کی تمام ایسے لوگ ہیں خود مسلم پکشنوں نے ان کو بالکل منع کر دیا کہ آپ اتر پردیش مت آئیے جب ان کے خود کے دھرم کے لوگ اگر ان کو اپنا نہیں پانے ہیں ان کے دھرم کے لوگ ان کو بول رہے ہیں کہ اتر پردیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے خود کے دھرم کے لوگوں کے بیچ میں اگر ان کی ایکسپٹنس نہیں ہے بے ایک بنا رہے ہیں ایک پارہ daar میں آ جاؤں گا آ جاؤں گا پہلے آمدے مشیر جی مشیر جی میں آپ سے نیویدن کر رہا ہوں میں آپ کے پاس آؤ لیکن میں آرہا ہوں خورت سوال لے کر ایسا کوئی نہیں سوچ tam اب میں اپنی چیز پکنل جی ایک بات سن لیجی امر بھائی سن لیجی ایک ایک کر کے بولیں گے سب کو سمجھ میں آئے گا محمدہ جی پر رہی بات انہوں نے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان کو کتر پدیش کی مسلمانوں کا ہتیشی بننے کی ضرورت نہیں ہے کتر پدیش کا مسلمان جانتا ہے اس کو کون چاہیے کون نہیں چاہیے وہ یہاں پر نہ آئیں جب ان کے دن کے لوگ ان کو ابھی تک بھی ایکسٹرٹ نہیں کر پارے چلیے مدن چوان جی ہمارے ساتھ ہیں کیا مدن چوان صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر رہے کیا ان کو لائیے مدن چوان جی ہمارے ساتھ ہیں کیا سمازوادی پارٹی سے چلیے مدن چوان جی تغواز نہیں جاری ہے ابباد صدر میں آپ کے پاس آتا ہوا ابباد صدر بار بار یہ عاروب کیوں لگتا ہے کہ آپ آپ جو ہیں وہ لگتار مسلمانوں کی جو خراب استطیقے ہیں اس کے لئے آپ ذمہ دار ہیں یہ کیوں عاروب لگتا ہے چاہیے وہ اویسی سے بات کر لیجئے کسی اور سے بات کر لیجئے جی محمیدہ جی بہت سبیتہ سے اپنی بات رکھتی میں پہلے ان سے انروت کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی اویسی جی کی پارٹی کے ایک ویکتی نے ایک ہندو سماس کی برات نہیں نکلنے دی پشتی اوپی کا معاملہ ہے پشتی میوپی سے ہی آتی ہیں کہاں آج آپ کو یو اے پی اے میں آپ جیل بھیج دیجئے ایسے لوگوں کو اسد اویسی اناب شناب ان کا پریوار بیان دیا کرتا ہے آپ نے اب تک انہیں جیل کیوں نہیں بھیجا میرا دیکھیں کیا ہے نا انیس سو بیالیس میں شامہ پرساد مکرجی اور مسلم لیگ ساتھ میں بنگال منٹری منڈل میں منٹری تھے شامہ پرساد مکرجی اور نورٹرش وینٹر پروبینس میں بھی ان کی سرکار مسلم لیگ کے ساتھ تھی تو ہمیشہ سے یہ ان کا یہ رہتا ہے کہ ہم دونوں کے سرکار بنائیں گے تو یہ دونوں ایک سکھے کے دو پہلے ہوئے ایک بات دوسری بات دین ویسی جی کا وہی حال ہے کہ اپنے ہاں ہیدر آباد میں تو آٹھ چیت نہیں لڑ پاتے اور پورے دیش کے مسلمانوں کے تھکے دار بنے ان کا حال وہی ہے کہ گھر میں نہیں ہے دانے اممہ چلی بنانے ٹھیک ہے بیہار بھی جا کے لڑو کے بنگال بھی جا کے لڑو کے مہاراج بھی جا کے لڑو کے تو ان کا صرف خیل ہے ہندو مسلم کرو اس سے ان کو بھی تھوڑا بہت کچھ فائدہ ہو جاتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے ہم لوگ ایسی راجز میں وشواسی نہیں کرتے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہر سماج کے ہر جاتی دھرم سب کا وکاس ہو اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کے مسلمان نے مولانا آزاد کے بعد کبھی بھی کسی مسلمان کو راشتری اس طرف پر اپنا نیتا نہیں چنا ہے تو اسد الدین وہ ایسی چاہتے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے نیتا بن جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے ہندوستان کا مسلمان کبھی بھی بھی بھائی بھی ایک میں آ رہا ہوں گپتہ جی میں آ رہا ہوں پہلے مشریر صاحب سے اس پر جواب لے لوں ہیدر بھائی کو ایک جواب دوں گا آپ بول رہے ہیں کہ کانگریس سب کا وکاس چاہتی ہے ارے بھائی آپ کے سردار جی پردان منتری نے کیا بولا تھا انہوں نے بولا تھا دیش کے سنسا دنوں پر سب سے پہلا حق مسلمانوں کا ہے تو بھائیہ آپ تو مسلمانوں کی پارٹی ہیں آپ کیا بول رہے ہیں آپ سب کا وکاس چاہتے ہیں آپ تو سرد مسلمانوں کا بھی بھائیہ چاہتے ہیں سواب نہیں سنیں گے ہے نا میں جواب دیتا ہوں بھائی یہ یہی بولا تھا نا آپ کے پیدان منتری میں گپتہ صاحب سوال ہو گیا نا ایک منتر آپ ہندووں کا وکاس چاہتے ہیں تو پہلے بتائیے کہ وہ تو دنگا میں ناستر ایرائی سے چیزے مضابات چاہتے ہیں چلی میں اس پر جواب پہلوں گا مشریر صاحب سے مشریر صاحب مشریر صاحب کو کر رہے ہیں مشریر صاحب آپ نے کانگریس کے پروکتہ کی بات سنیے مشریر صاحب جواب دیجئے اس بات پر نا کانگریس کے پاس سنوشے ہیں موسیل صاحب سے ایک منتر جو یہاں ہندوستان میں رہتا ہے وہ ہندو ہے یہاں کا مسلمان بھی ہندو ہے ہم کو سب کے ڈیولیمنٹ کی بات کرتے ہیں آپ کا ڈی ای نے بھی یہاں کے پورکے ہمارے ہندو ہی ہیں وہ ہو گیا سر اپنی مانسکتہ کو ٹھیک کریے آپ اپنی مانسکتہ کو ٹھیک کر لیے مینٹو بھائی موسیل صاحب بولی موسیل صاحب جواب دیجئے ہندو دھرم کا نام نہیں ہے دھرم کا نام سناتن ہے موسیل صاحب موسیل صاحب آخری کمنٹ چاہتا ہوں میں آپ سے اس پر موسیل صاحب ایک منٹ سائلنٹ ہو جائیے سب سب کی آواز داؤن کر دیجئے سب کی آواز داؤن کر دیجئے موسیل صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ جب ایک طرف مسلمان کر رہے ہیں کہ اکبال انساری کا بیان آپ نے سنا ہوگا دوسری طرف آپ کر رہے ہیں کہ ہم سب سے بڑے مسلمانوں کی ادیشی ہیں آخری کمنٹ آخری کمنٹ آخری کمنٹ مشیر جی آخری کمنٹ موسیل صاحب آپ نے اکبال انساری کا بیان سنا ہوگا انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ عویسی سے مسلمانوں کو سادان رہنے کی ضرورت ہے آپ کی عواز نہیں آرہی چلی عواز نہیں آرہی اب میرے پاس سمجھ نہیں میں معافی چاہوں گا سب سے بہت بہت شکریہ اس اچھا میں شامل ہونے کے لیے محمد ناغر جی آپ کا بھی اس کے گپتہ صاحب آپ کا بھی مشیر ترین آپ کا بھی عباس حیدر آپ کا بھی اور مدن چوان صاحب ملاکر کے عویسی کی باتیں جو ہیں اور وہ ایک سامپردائیتہ کی طور پر سامنے آ رہی ہے اب آخر کار اترا پردیش کا مسلمان انہیں کیسے لے گا یہ چناؤں میں ہی صاف ہو پائے گا لیکن ابھی فیلال اتنا ضرور ہے کہ عویسی کے بیانوں سے رازنیتی گرماتی ہوئی نظر ضرور آ رہی ہیں آگے آنے والے دنوں میں مسلمان اسے کس طریقے سے لے گا کیسے لے گا یہ مسلمانوں پر ہی نل پر ہیں موسیقی